آج کی یہ لکھ تھوڑا پارٹی میک اپ کے بارے میں ہے کہ اس طرح سے ہم ایک تھوڑا سا ہیوی پارٹی میک اپ کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آئیس پر بیس لگا دی ہے اور اس بیس کو اچھا سے بلینڈ کر دیا ہے دین یہاں پر آئی بروز کو شیپ کر دیں گے کسی بھی لائٹ براؤن شیڈ کے ساتھ اور آپ نے یہ پاوری شیڈ جو ہے وہی یوز کریں اگر آپ نے ایک سوفر لکھ دینی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے لازمی اس کو کنسیل کر دینا ہے آپ نے فیر بیس کیوپر چاہے تو آپ کو فاؤنڈیشن لے لیں ہے کو کنسیلر لے لیں اس طرح سے ہماری آئیس تو ہیں وہ کافی زیادہ نیت ہو جاتی ہیں اور اگر ہیرز ہوتے بھی ہیں تو تھوڑے سے ہائیڈ ہو جاتے ہیں اس کیوپر جب ہم ہائی لائٹر لگائیں گے تو ہائی لائٹر جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے ایک گولڈن سا کلر کا ہائی لائٹر لیا ہے اور اس کو اپنے اندر کونر پر بھی لگا دیا ہے دن یہاں پر میں نے ایک فلپی بیش روپ پر پنک سا شیڈ لیا ہے اورنج پیٹ سا کلر ہے اس کو ہم نے کریس لائن میں جو برینڈ کر دینا ہے اچھے طریقے سے اور دوبارہ سے پھر ہم ہائی لائٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا ہائی لائٹر والا کلر اور جو کریس والا کلر ہے پھر دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سمرچ ہو جائے اور کوئی لائننگ جو ہے وہ نظر نہ آئے یہاں پر ہم نے لٹ کے اوپر ایک لائٹر سا شیڈ لگایا ہے بلکل ہی تاکہ ہماری لٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اوپن دکھے اور کونر پر بلیک شیڈ دیا ہے تھوڑی سی ہیوی اور سموکی لوگ دکھانے کے لیے اور پھر ہم نے اس کی بلیک شیڈ کو ہم نے ایک سمپل برش کے ساتھ جو اس کو برینڈ کر دینا ہے دھین یہاں پر دوبارہ سے اس کرر کہوز، جو ہے ایک شیڈ لگایا ہے اس کو دوبارہ سے ہم نے ایک دوہی سے پومینئنٹ کر دیا ہے ایک دعا دھینکو کلر کو اور پھر یہاں پر دوبارہ سے ہم کوہی شیڈ لگائیں گے دھینکو دوبارہ بلینڈنگ کریں گے وہی بلیک کلر آئیس کے نیچے بھی لگانو Pacer اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے تاکہ کوئی کلرز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ الگ لگ نہ دکھے اور پھر آپ نے ایک فین برش کے ساتھ کوئی سبھی فلفی برش ہو اس ساتھ آپ کے اگر نیچ سے کوئی کلر گٹتا بھی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو نیت کر لیں اور پھر یہاں پر ہم دوبارہ جو ہے وہ ایک لائنر لگا دیں گے تاکہ ہمارا لائنر جو ہے وہ تھوڑا سا نیت ہو جائے اور دوبارہ سے ہم نے لائنر لگایا ہے کیونکہ ہمیشہ شمری کررز لگانے کے بعد دوبارہ سے آپ کا اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے لائنر کی اور لیش لگانے سے پہلے بھی ہمیں لائنر لگانا پڑتا ہے تاکہ ہم جب لیش لگائیں تو ہمیں گائیڈ لائن ملچیں اور اس کے بعد بھی دوبارہ نیٹ کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں لائنر لگا دی ہے بہت اچھے طریقے سے یہاں پر ہم نے لیش لگا دی ہیں لیش کو آپ نے بہت اچھے سٹیک کرنا ہے ہم نے مسکارا کر دیا ہے لیش لگانے سے پہلے بھی مسکارا کر سکتے ہیں اور لیش لگانے کے بعد بھی اگر ہم لیش کے بعد مسکارا لگاتے ہیں تو مسکارا ہمارے لیش اس کو اوپر بھی لگ جاتا ہے تو وہ زیادہ اچھی لکاتی ہے تھوڑی ہی بھی لکاتی ہے اور چھوٹے وان والے مسکارے کو آئیس کے نیچے بھی لگا دیں گے تاکہ ہماری انر لیش بھی تھوئی سی پرومیننٹ ہو جائیں اور پہلے یہاں پر ایک پینش رکھ دینے کے لیے ہم نے دوبارہ سے بلیک کلر لیا ہے اس کو بہت اچھے سی بلینڈ کر دینا ہے ہمیں اور اس بلیک کلر کو بھی ہم نے بلینڈ کرنا ہے دوبارہ اور یہاں پر لیش لگانے کے بعد ہمیں ایک کمپریل لائنر لگائیں گے ایک فائنل رکھ دکھانے کے لیے لائنر کو ہمیشہ آپ نے ہو ونگ اگر بنانا ہے تو بہت ہی آپ نے تھین سا سٹوک لینا ہے آؤٹ ورڈ کی طرف اس کو پھر ہم اندر آرام آرام سے چھوٹے کے سٹوک کے ساتھ لے کر آئیں گے اور اس طرح سے اپنا لائنر جو وہ کمپریٹ کریں گے اور پھر دین ہم یہاں پر کسی بھی کنسیرر برش کے ساتھ یہاں سے نیٹ کر لیں گے تاکہ اگر ہمارا کلر نیچے گرہ بھی ہو فال آؤٹ اگر ہوا بھی ہے تو وہ نیٹ ہو جائے کلیئر ہو جائے یہاں پر ہم نے بلیک کلر دے دیا ہے اپنے اندر کونڈر پر آپ بلیک بھی دے سکتے ہیں ووٹر لائن پر وائٹ بھی دے سکتے ہیں دوبارہ سے بلیک کلر لیں گے اس کو بہت اچھا سی کریس میں بلینڈ کر دیں گے کونڈر میں بلینڈ کر دیں گے بلینڈرگ آپ کو دو تین دفعہ کرنی بڑتی ہے تاکہ آپ کی ایک فائنل اور بہت اچھی سو لکٹوں کو کریئٹ لجائے اور یہ ہمارے فینش لکٹ ہیں آئی ہوپ آپ سب بہت اچھی لگے گی یا پارٹی ہم بھی کر سکتے ہیں انگلی چھو میں بھی کر سکتے ہیں اور بیٹے لئے لگوز کو ہم کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی